بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگل ایڈوینچر ٹرازن کے موضوع پر بننے والی پہلی پاکستانی فلم دارہ اس کی شورڈنگ سابقہ مشرق پاکستان کے خطرناک جنگلات میں کی گئی تحریح سرفراز فریض نحاش سکسٹی کی دہائی میں پاکستان کی فلمی سیند ترقی اور تجربات کے کئی مراحلتیں کر کے اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی نائنٹین سکسٹی نائن میں بچوں کے پسندیدہ ایڈوینچر کردار ٹرازن کے موضوع پر پہلی بار فلم دارہ بنائی گئی جبکہ بہارت میں اس موضوع پر کئی فلمیں بن چکی تھی پاکستان میں اس موضوع کو پہلی بار فرمانے کے لیے ایم ایچ پکچرز نے قدم بڑھایا اس مشکل اور مہنگی موضوع کو فلم ساد میاں مشتاق نے شروع کیا اپنے دور کے نام اور فوٹوگرافر اسلام ڈار کو پہلی بار بطور ڈریکٹر اس فلم کے لیے منتخب کیا گیا اسلام ڈار کو جب بطور حجادکار اس فلم کے لیے منتخب کیا گیا تو انہوں نے میاں مشتاق سے کہا کہ فلم کا موضوع وہ خود منتخب کریں گے موضوع کو سوچتے ہوئے ڈار صاحب نے کچھ دن لے لیے پھر ایک روز ان کے ذہن میں جنگل ایڈوانچر ٹارزن کا موضوع آیا کیونکہ یہی وہ موضوع تھا جو اس فلم سے قبل نہیں فرمایا گیا ٹارزن کا موضوع آنے کے بعد انہوں نے ٹارزن کے کردار کے لیے جب اس وقت کے ہیروز پر نظر ڈالی تو کوئی بھی اس کردار کے لیے نظر نہ آیا اور پھر انہوں نے مختلف باڈی بیلڈر سے ملاقاتیں کی ایسے ہی ملاقاتوں میں ان کی ملاقات گوال منڈی کے ایک نوجوان نصر اللہ بڑھ سے ہوئی جو ان دینوں مسٹر لاہور کا عزاز رکھتے تھے ان کی شکل میں ڈار صاحب کو ان کا مضربہ کردار ٹارزن مل گیا مگر ایک مشکل یہ تھی کہ ان کا ٹارزن اداکاری اور مقالموں کی ادائیگی میں بے حد ماتھا تھا پنجابی لہبو لہجے میں ان کی اردو کی وجہ سے ڈار بے حد پریشان ہوئے انہوں نے اپنی کہانی میں حادثاتی طور پر یہ فلم کے ہیروز ٹارزن کو گونگا دکھایا نصر اللہ باٹ کو انہوں نے دارہ بنایا اور ان کے مقالمیں پوری فلم میں بہت ہی کم رکھے بلکہ صرف چند لفظ اس نے ادا کیے اس فلم کی آؤٹوڑ شوٹنگ کے لیے پاکستان اور سابقہ مشرق پاکستان کے خطرناک جنگلات میں کی گئی فلم کے ایک آنے میں ہاتھیوں کا ایک یونٹ دکھانے کہ یہ سابقہ مشرق پاکستان کے جنگل سنندر بند میں اس فلم کا یونٹ دو ہفتوں تک کیام پذیر رہا اس ایڈوینچر جنگل کے موضوع پر بننے والی فلم میں جن اداکاروں نے کردار نگاری کی ان کا ذکر کرتے ہیں اداکارہ رانی نے اس فلم میں ہیرمن کا کردار کیا یہ شہر کی ایک مارڈرن تعلیم یافتہ لڑکی سیمہ کا تھا جسے سیاحت اور مہم دوئی کا شعب تھا نسول اللہ بٹ نے جنگل میں پل کر جانوروں کے درمیان جوان ہونے والے ایک طاقتور شخص کا کردار ادا کیا جسے سارا جنگل دارہ کے نام سے جانتا ہے سمندری طفان کے ایک حاصل میں اپنی ماں کے ساتھ ایک خطرناک جنگل میں تقدیر اسے لے آتی ہے مصافر جہاز کے سارے لوگ مر جاتے ہیں صرف دارہ اور اس کی ماں بچتے ہیں جو سمندر کی موجوں سے ایک جنگل کے دزیرے میں اپنے آپ کو پاتے ہیں دزیرے میں رہنے والے خون وار آدم خور جنگل محصوم دارہ کی ماں کو قتل کر دیتے ہیں اس حاصل سے دارہ کے آواز چلی جاتی ہے جوان ہونے کے بعد وہ جنگل قبیلے کا دشمن ہو جاتا ہے جنگل جنگلی دارہ کی طاقت سے خوب کھاتے ہیں اداکارہ آلیا نے ایک جنگلی دو شیزہ جو دارہ کو پیار کرتی ہے اور جنگل میں اپنے بھائی منگو کے ساتھ رہتی ہے ساکین سیما کا باپ سیٹ خلیل جیسے خطرناک جنگل میں شکار اور مہم دوئی کا شوق ہوتا ہے خلیل کا بھائی مارتے وقت اس جنگل میں چھوپے ہوئے خزانہ کا نقشہ دیتا ہے خلیل اس قیمت خزانے کی تلاش کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل کا رخ کھڑتا ہے عدیب اثار قریمہ کا ماہر شکاری مراد جو سیٹ خلیل کی مہم میں اس کی خوبصورت بیٹی سیما کی وجہ سے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے نظر سیٹ خلیل کا مسکرہ ملازم عبداللہ جو بہت سے زبان پر عبور رکھتا ہے تاہیرہ سیما کی سہیلی نازی جسی عبداللہ چاہتا ہے نازی بھی سیما کے پیڑنے پر خزانے کے چلاش میں جنگل جانے کے لیے راضی ہو جاتی ہے ترانہ جنگلی قبیلے جونرل کی حسین اور مغرور ملکہ جو دارہ کی جوانی اور طاقت کی دیوانی ہوتی ہے مگر دارہ اسے جنگلی قبیلے کی ملکہ سمجھ کر نفرت کرتا ہے حدیادکار اسلم رارک کی بطور حدیادکار یہ پہلی پیلم تھی اور پہلی بار پاکس نے سکرین پر ایک ایسی مکمل تفریز نے بربور ایڈوینچر فلم بنائی جسے بچے بوڑے سبی نے بہر پسند کیا اس فلم نے باکس آخر پر شاندار کامیابی حاصل کی نہ صرف اپنے پہلے رن پر کامیاب رہی بلکہ جب بھی فلم سیکنڈ اور تھرڈ رن میں یا بعد میں ریلیز ہوئی تو ہر بار کئی کئی ہفتے سینما ہاؤسز پر لگی رہی ٹارزن کا چیلنگ سبجیکٹ جو ایک خواب تھا سالم ڈار نے اپنی صلاحیتوں اور ذہانت سے زندہ تعبیر کر دیا خوٹوگرافی کے شعبے میں سائیڈ ڈار نے بہت عالی کام کیا یہ اسلم ڈار کے چھوٹے بھائی اور شاگرد تھے زیادہ تر فلم آؤٹڈور فرمائی گئی اس میں ان کی لائٹنگ اور اکسپورٹنگ دیکھنے سے تعلق رہتی ہے انڈور شوٹنگ میں بھی انہوں نے کمال کر دیا فلم کی کہانی ایک خاتون طاہرہ سروش نے لکھی جو زمانہ قدیم سے بچنا میں مقبول تھی یہ فلم لاہور کے ایم اے سٹوڈیو میں بنائی گئی جو فلم ساتھ ہزیادکار اسلام ڈار کی ہمیشہ سے پہلی ترجیح رہا انہوں نے زیادہ زیادہ تار فلمیں اسی سٹوڈیو میں مکمل کی آرٹ ڈریکٹر سرور اگوری نے فلم کی کہانی کے مطابق تمام ساتھ پہلے ہی خوبصورت سے لگائے اب بات کرتے ہیں فلم کی موسیقی نقمات ڈانسنگ اور فلم بندی کی تو فلم کے موسیقار مانسٹر اور رفیق علی تھے انہوں نے تمام دونے فلم کے سبجیکٹ مطابق منائی نقمہ نگار مشیر قادمی نے ان کے سنگیت پر بہت امدہ گیت تحریر کیے جبکہ ڈانسز جو اس فلم ایک ہائلائٹ ثابت ہوئے ان کی کوریوگرافی اکبر سمرات نے بہت ہی چنبلیں اور دل کو مو لینے والے انداز میں کی ان ڈانسز پر رانی اور آلیا نے اپنے بہترین پرکوز پیش کرتے ہوئے فلم بندوں کو بتف دیا یہ دونوں اداکار آئیں اس شعبے میں اپنا ایک خاص تعرف رکھتی تھیں فلم دارہ ان کے بہترین پرکوز کی عالم نسال ہے تینکیو اللہ حافظ